کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹچ موبائل آئیکن اور کی پیڈ موبائل آئیکن منانا سکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے ہم سب سے پہلے ہم ٹول بار میں سے ریکٹینگل ٹول لے لیتے ہیں اور اس میں ویڈ تین انچ اور ہائٹ 5.5 انچ کر کے ہم اوکے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور ہمارا جو فیل کلر ہے وہ بلیک ہے اور اسٹروک ہمارا نن ہے تو دوستو اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے ایڈیٹ میں ایڈیٹ میں سے ہم نے اس کو کرنا ہے کافی پھر دوبارہ ایڈیٹ میں جانا ہے اور اس کو پیسٹ ان فرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے ادھر لیئر میں سے آ کر پہلے والے ریکٹینگل کو ہم نے لاؤک کر دینا ہے ٹھیک ہے جناب اب ہم نے لینا ہے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول جو کہ آپ کو اے پریس کرنے سے بھی مل جائے گا اور ہم نے یہ ٹاپ والے دونوں اینکر پوائنٹ کو سیلیکٹ کر کے شیفٹ اور ڈاؤن ایرو کی کو وان تو تھری تین دفعہ دبانا ہے اسی طرح ہم نے پھر دوبارہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے نیچے والے دونوں اینکر سیلیکٹ کرنے ہیں اور اب شیفٹ کے ساتھ ہم نے ٹاپ ایرو کی کو پریس کرنا ہے تین دفعہ ٹھیک ہے دوستو اب یہی عمل ہم نے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے ساتھ ہم نے لیفٹ سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ اور شیفٹ کے ساتھ ہم نے رائٹ والی ایرو کی کو صرف ایک دفعہ دکانا ہے اب یہی عمل ہم نے رائٹ سائٹ کے جو اینکرز ہیں انہیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے سیلیکٹ کر کے شفٹ کے ساتھ لیفٹ والے ایرو کی کو ایک دفعہ پریس کرنا ہے اب دوستو ہم نے فل میں آکے اس کو دے دینا ہے گری کلر کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو یہاں تک ہو گیا اب ہم اپنے بڑے والے ریکٹینگل کو انلاگ کر دیتے ہیں اور اس کو سلیکشن ٹول سے سلیکٹ کر کے راؤنڈڈ شیپ دے دیتے ہیں یہ ہم نے راؤنڈڈ شیپ دے دیا اب ہم نے لینا ہے سرکل اور ادھر بنانا ہے بیچو بیچ ایک چھوٹا سا سرکل کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی اس کو کلر دے دینا ہے ہم نے وائٹ اور سٹروک کر دینا ہے اس کا نن اب اسی طرح سے دوستو ہم نے بنانا ہے ادھر ایک راؤنڈڈ شیپ بلکل بیچ او بیچ اور آلٹ کی کو پریس کر کے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو آپ چاہیں تو ان سب کو سلیکٹ کر کے وریزنٹل الائن سینٹر کر لیں اور اس کو گروپ کر لیں تو یہ آپ کا ٹچ موبائل آئیکن تیار ہے ٹچ موبائل آئیکن اب ہم بناتے ہیں کی پیٹ موبائل آئیکن تو اس کے لیے ہم دوسرا پیج لے لیتے ہیں اور یہاں سے ریکٹینگل لے کر ادھر ہم ہائٹ چار انچ اور ویڈ دو انچ اوکے کر دیتے ہیں اور ادھر سے ہم فیل میں بلک کلر لے کر سٹروک کو نن کر دیتے ہیں پھر ہم دوبارہ ریکٹینگل ٹول لے کر ہائٹ ون پوائنٹ فائف انچ ویڈ ون پوائنٹ ٹونٹی فائف ٹھیک ہے اوکے کیا ادھر سے ہم نے کلر گرے لے لیا اور اس کو لا کر ہم نے اس کے اوپر ایڈ جیسٹ کر دیا ان دونوں کو ہم نے سلیکٹ کر کے فوریزنٹل الائن سینٹر کر دیا ٹھیک ہے دوستو اس کو سلیکٹ کیا ایڈٹ میں گئے کاپی میں گئے پھر ایڈٹ میں گئے پھر پیسٹ انفرنٹ میں آکے اس کو ہم نے اس طریقے سے ایڈجسٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو راؤنڈڈڈ شیپ دے دی کچھ اس طرح سے اب اس نیچے والے بڑے ریکٹینگل کو سلیکٹ کر کے اس کو ہم نے سب سے پہلے تو اس کا کلر چینج کیا اس کے بعد ہم نے اس کو راؤنڈڈ شیپ دینی ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو سلیکٹ رکھتے ہوئے ہم نے جانا ہے اوبجیکٹ میں پاٹ میں آف سیٹ پاٹ میں اور یہاں پر ہم نے اس کو دینا ہے فورڈ پکسل کا آف سیٹ پاٹ اور اس کو ہم نے کلر دینا ہے یہاں سے فل میں آکے ڈارک گرے ٹھیک ہے جناب اتنا ہو گیا اب ہم نے یہاں سے لینا ہے راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول اور اس کے بیچوں بیچ آلٹ کی مدد سے کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے بنا لینا ہے اور اس کو وائٹ فل دے کے سٹروپ کو نن کرنا ہے اچھا جناب اب ہم نے لے لینا ہے ٹائپ ٹول اور ادھر مونو لکھنا ہے آپ کچھ بھی لکھ لیں موبائل کا نام لکھ لیں میں ادھر موبائل لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جناب ادھر سے کلر وائٹ لے کے اس طریقے کو نن کیا ام او بی آئی 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 موبائل لکھ کے اس کو ایڈجسٹ کیا سارے کو سیلیکٹ کیا اور یہ ہوریزنٹل آلائن سینٹر کر دیا اب ہمارا یہ اوپر کا حصہ تیار ہے اب ہم لے لیتے ہیں ایلیپسی ٹول اور یہاں اس لائن کے ساتھ ہم ایک سرکل ڈرا کر لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس میں کلر یہ والا لے کر اوپ چیکٹ میں جا کر پاتھ میں جا کر آف سیٹ پاتھ اور ادھر سے ہم اس کو ہم نے یہ فور پکسل کا سمجھ لیں یہ فور پکسل پکسل ہو گیا اس کا ہم نے آف سیٹ دیا اور اس کو کلر ہم نے یہ آئی ڈراو پر لے کر یہ والا لے دیا ٹھیک ہے جی یہاں تک ہو گیا اب ہم گئے راؤنڈڈ ریکٹینگل میں اور ہم نے اب بنانے ہیں بٹن تو یہ ہم نے پہلا بٹن بنایا اور اس کو کلر دے دیا ہم نے یہ والا پھر ہم یہاں سے گئے اوبجیکٹ میں اوبجیکٹ سے گئے پاتھ میں پاتھ سے آف سیٹ پاتھ اور ادھر ہم نے ٹو پکسلز کا اس کو آف سیٹ لگایا اور اوٹے کر گیا اب ہم نے اس کو آئی ڈراؤ پر لے رکھا ہے ہم نے ہم نے اس کو یہ والا کلر دے دیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بھی سیلیکٹ کیا اندر والے کو بھی سیلیکٹ کیا اور ان کو کر دیا ہم نے گروہ اور اس کو ہم نے کرنا ہے ایڈجسٹ ٹھیک ہے اس کی کرنی ہے ایک کاپی ٹھیک ہے جناب یہ ہو گئی کاپی اب ان دونوں کیا سیلیکٹ اور آلٹ کے ساتھ ڈریک شفٹ کے ساتھ ڈریک کر کے ہم اس کو یہاں لے آئے ٹھیک ہے جی اب ہم نے پھر آلٹ پریس کیا ڈریک کیا شفٹ کے ساتھ اور یہاں لاکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب ہم نے کنٹرول ڈی پریس کیا پھر ہم نے شفٹ کے ساتھ اس کو بھی سیلیکٹ کیا اس کو بھی ان چاروں کو ہم نے آلٹ کے ساتھ ڈریک کیا شفٹ پریس کر لیا ٹھیک ہے تاکہ ہمارا کام صحیح طریقے سے ہو اور اب کنٹرول ڈی پریس کر دیا اتنا ہو گیا اب ہم نے اس والے بٹن کو سیلیکٹ کر کے اس کو انگروپ کیا اور اندر والے کو سیلیکٹ کر کے فیل میں گئے اور یہاں سے ہم نے یہ اس کو ہرا کلر دے دیا اسی طرح اسی طرح اس والے کو انگروپ کیا اندر والے کو سیلیکٹ کیا فیل میں جا کر ہم نے دے دیا یہ فیل ٹھیک ہے یہ جناب ہمارا ہو گیا اب ہم نے اس تمام کو سیلیکٹ کر کے سب سے پہلے ہوریزنٹل آلائنگ سوری ہم نے سب سے پہلے اس کو کیا گروپ ٹھیک ہے اب یہ ہمارا گروپ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا بڑا کر کے یہاں پر رکھ لیا اور ہم اپنے پیچ موبائل آئیکن کی طرف آئے اس کو سیلیکٹ کیا ہم نے ایڈیٹ میں گئے کاپی کیا پھر اپنے کی پیڈ موبائل پر آ کر ہم نے اس کو کر دیا پیسٹ ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو اس سائٹ پہ لے لیا اور تھوڑا سا اس سائٹ پہ لے لیا اب دوستو ہم نے ہمارا پروجیکٹ تیار ہے ہم نے صرف بیت گراؤن ڈالنا ہے وہ آپ اپنی مرضی کا بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ریکٹینگل ڈرا کیا اور اس کو ہم نے یہاں سے یہ گرین کلر دیا ارینج میں گئے اور سینڈ ٹو بیت کر دیا ٹھیک ہے جناب تو ہمارا پروجیکٹ تیار ہے ویورز آپ کو ہماری ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی تو لہذا برائے مربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ مختلف گروپ میں بھی آپ اس کو شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل گرافک گارڈن پر نائے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بزر یا ایمیل مل سکے تو ویورز پھر ملیں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ مل سکے